اویسی کا بھوش وہاں کی جنتا نے تہہ کر دیا ہے کل وہاں کے فیصلے کا دن ہے اور اس بار ہیدر آباد کی جنتا اویسی کا فیوچر فکس کر چکی ہے اویسی کے لیے بھی آج کی رات مشکلوں بھری ہے کیونکہ اس بار لوکل چناؤں میں ووٹ بہت کم پڑے ہیں اویسی کا جو مضبوط علاقہ ہے وہاں ووٹنگ کم ہوئی ہے اور اس سے اویسی کی ٹینشن بڑھ چکی ہے کیا اویسی کا قلعہ ڈھینے والا ہے اب کی بار کس کے بھاگے میں ہوگا ہیدر آباد کی خاص اپورو دیکھئے بولٹ سے ووٹ ٹالنے نکلے سینئر اویسی اور ہیدر آباد میں بیلٹ پر ووٹ کی مہر لگتی رہی بیلٹ والی پولٹیکل فائٹ میں اویسی کا کتنا جلوہ قائم ہے اور ہیدر آباد میں کتنا بھاگوا چل رہا ہے ہم نے ایسی کی پوری گراؤنڈ الیکشن ریپورٹ تیار کی ہے بوٹ بوٹ پر بات چلی ہے اس پار کیا پتا چلا ہے ہیدر آباد میں اویسی کی بولٹ رفتار پھڑے گی یا پھر بیلٹ والے نتیجے سے اویسی برادرز کی پولٹیکل بولٹ کا ایکسیڈنٹ ہوگا جی ہم ڈال رہے ہیں بیجے پی کو تو وہ ایک ووٹ اپنا موڈی جی کی لیے ہی جائے گا چینج ہونا چھے نہیں تو کیا ہے سب ایک ہی ڈھرے پہ چلیں گے سب چینج ہونا چھے اچھی چیز ہے نسل لیول پہ بھی بہت ابھی شاندار اپنی موڈی جی کی جو ہے کیا اویسی برادرز اس پار اپنے سیاسی گھڑ میں جیت کا پرچم لہرہ پائیں گے شہر ہمارا میر ہمارا کے نارے کے ساتھ سینئر اور جونئر اویسی بھائی جان کا علاقہ کہے جانے والے ہیدر آباد کے اول سٹی کے ووٹرز نے فیصلہ سنا دیا ہے مگر کیا اس پار چناؤی نتیجوں میں ایک بہت بڑا کلائمکس آئے گا کیا بھگوہ کی لہر اویسی برادرز کے اگریسیو راشنیتی کو کنارے کر دے گی چناؤ پرچار کے دوران جن علاقوں میں بیجے بی کے مہارتیوں نے دم دکھایا وہاں کے ووٹرز نے کمل کھلائے یا پھر پتنگ اڑائے آخر کار اس پار ہیدر آباد کے لوکل چناؤ کے نتیجوں میں کس کی ہوگی ویدائی اور کسے جیت کا تحفہ ملے گا اس بار تو بول رہے ہیں کہ بہت بڑی ٹکر دے رہی ہے بیجے پی جس طرح سے یہ الیکشن پورے نیشنل کینواز پر چلے گئے تھے کیا آپ کو لگتا جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے تو ایشیوز کیا ہیں نیشنل ایشیوز پر آپ ووٹ ڈالتے ہیں کہ جو لوکل ایشیوز ہیں ساڑک پانی بجلی اس کو آپ دھیان میں رکھتے ہیں آپ بتائیے یہاں پر بہت بڑے لیول پر الیکشن کیمپین ہوا یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں یہاں کے ووٹرز کے من میں ہیدر آباد کے ووٹرز نے آن ڈا گراؤنڈ ایکزٹ پول میں انڈیا ٹی وی کے کیامرے پر اویسی برادرز بنایاں بیجے پی والے سوالوں پر جو جواب دیا وہ اشارہ دی رہا ہے کہ سینئر اویسی کو نتیجوں سے پہلے ہی ہار کا ڈر ستانے لگا ہے سینئر اویسی بھلے ہی کھل کر بیجے پی کا نام نہ لیں لیکن اس پار ہیدر آباد کے لوکل چناؤں میں بیجے پی کا ڈنگ کا بہت زوروں سے بجائے اس لئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس پار اپنے ہی گڑھ میں اویسی بھائیوں کی پولٹیکل بولیٹ کہیں پنکشر تو نہیں ہونے والی ہے بعد میں یہاں سے دیکھیں اسی موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے وہ راؤنڈ پر بھی نکلتے ہیں اپنی پارٹی کے پکش میں کس طرح سے ووٹنگ ہو رہی ہے اور اُس سب کا جائجہ بھی اصردین اویسی لیتے ہیں یہ ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ وہ ایسی موٹر سائیکل سے ہمیشہ ووٹ کاس کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی موٹر سائیکل کے ذریعے وہ راؤنڈ پر بھی نکلتے ہیں پورے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں ہیدراباد کے چنابی نتیجے کے نبز کو پکڑنے کے لیے انڈیا ٹی وی سموڈاتا ٹی راکون ہر اُس سلاکے میں پہنچے جنہیں اویسی بھائیوں کا قلعہ کہا جاتا ہے اول سٹی میں اویسی بھائیوں کا جلوہ قائم ہے یہاں پر نتیجے ان کے پکش پہ جا سکتے ہیں مگر باقی علاقوں میں کیسا موڈ ہے اسی کا جوائجہ لینے ہم پہنچے بیغم بازار علاقے میں جسے اویسی کا نہیں پی جے پی کا گڑھ کہا جاتا ہے اور اس بار پی جے پی نے جو پولٹیکل طاقت دکھائی تھی اس کا اثر ووٹرز کی باتوں سے پتا چلتا ہے رہی بات موڈی فیکٹر کی تو آپ اس کا بھی جواب سن لیجے تیار ایس پلس ایم ایم دونے ایلائنس ہے اس لیے بی جے پی کو اپنا دب دبا بنانے کے لیے یہ روڈ شو وغیرہ جو نیشنل لیڈر کے لیڈر جو آیا ہیں ان کو آنا بہت ضروری تھا اور میری جہاں تک سوچ ہے ہنڈر پرسنٹ بی جے پی پوٹی پلس آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنا ضروری تھا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے پکش میں ماحول بنایا ہے ہیدر آباد میں ہیدر پرسنٹ بنایا ہے سر ہیدر پرسنٹ بنایا ہے یہ روڈ شوز جو بھی ہوئے ہیں یوگی جی نڈا جی اور جو ہمی شاید جی آیا ہے ان کے پہلے بھی کافی ان کے فیور میں تھا اور ان کے آنے کے بعد میں بھی اور پلس آئیں یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر ووٹ کوئی ڈال رہا ہے تو موڈی جی کے چہرے پر ووڈ جی ہم ڈال رہے ہیں بی جی پی کو تو وہ تو ایک ووٹ اپنا موڈی جی کی لیے ہی جائے گا تو اس کے لیے ہم موڈی کے ساتھ میں ہیں آپ کیوں لگتا ہے کہ بی جی پی کو اب ایک بار جی چمسی کا میر چن لینا بی جی پی کا چننا جانا چاہیے دیکھیں سر بی جی پی کا میر اس لیے چننا جانا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایم ایم کا میر رہ چکا ہے ٹی آرس کا میر رہ چکا ہے اور ٹی ٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا ہے کچھ بول نہیں سکتے لیکن اس بار رومر چینج ہے پہلے سے کافی چینج ہے لوگوں میں جاگ رکھتا ہی ہے کافی کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا کون دیش ہت میں ہے کون گمراہ کر رہا ہے پبلک کو یہ بھی جانتے ہیں چاہیے نیشنل لیول پہ رہو چاہیے اسٹیٹ لیول پہ رہو جو پبلک کو بیوکو بنا رہے نا وہ بھی دیمی دیمی پبلک کو پتا چل رہا ہے پورے ایلیکشن جتنے بھی ہوئے بیہار دیکھ لو حسام دیکھ لو مہدیہ پردیس دیکھ لو پورے موڈی جی کی چہرے پہ ہی ہوئے ہیں باقی کوئی بی جے پی میں بھی ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کو لوگ پسند کرے بٹا موڈی جی ایک ہے کہ ان کے پیچھے پوری سینہ چل رہی ہے سمجھو تو یہ خالی جی ایچ ایم سی کی ایلیکشن نہیں ہے یہ سمجھو آگے کی تیاری ہے اس کے بعد میں پسند بنگال بنگال ہے تو خالی موڈی جی کو دیکھ کر ہی چینجز کرنے کے لیے ہے پوری تیاری ہے بیغم بازار کے ووٹرز کی باتوں سے ایک بات ساف ہے ہیتراباد کے لوکل چناؤں میں موڈی فیکٹر کافی ووکل ہے لوگ پردھان منتری پر بھروسہ جتا رہے ہیں کمل کھلانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا اولڈ سٹی کے شاستر پورم کے ووٹرز نے بھی موڈی کے چہرے کو چھنا یا پھر اویسی برادرز پر اپنا داو کھیلا اب اس کا جواب سنی عوام اچھے طرح جان چکی ہے عوام کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے بیچ میں جو رہ کر جو باٹی کام کرتی ہے یعنی جو کچھ بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں چاہے بجلی کے ہو چاہے پانی کے ہو چاہے لیٹ کے ہو یہ چناؤں ہی جو ہے اسی کا چناؤں ہی ہے آپ مجلس کی بات کر رہے ہیں نائے میں بات جو کر رہا ہوں کہ میں جو ایریے میں رہتا ہوں یہاں پر جو کام کر رہا ہی ہے پارٹی وہ پارٹی مجلس ہے کیوں اس کو جو ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ایسے کئی پارٹی ساتے ہیں الیکشن کے ٹیمپ پر جو ہے پوکارا کرتے ہیں وہ کیمپنگ کرتے ہیں پھر بعد میں کبھی نظر نہیں آتے آج سے نے ہم ایک زمانے سے ہم کو دالتے آ رہے اور ہمارے پورے مسائل ہلو ہوتے گئے آ رہے آج بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ بی جے پی ہمیشہ بولتی صاحب لیکن ان کا مین ایجنڈا اب اس وقت یہ لوگ ہندو راشتریہ کا طرف اور بھید بھاؤ کی سیاست کر رہے ہیں تو مجلس یہاں کی ہیدر آباد کی جماعت ہے بیک پڑوں کو لے کر اور مینورٹیز کو لے کر ایک اچھا ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی بھید بھاؤ ہیدر آباد میں ختم ہو رہا ہے تیلنگانہ سے بھی بھید بھاؤ ختم ہو گیا ہے تو جو پارٹیاں بھید بھاؤ رکھتی ہیں وہ لوگاں تیلنگانہ میں ختم نہیں رکھ سکتے اور بی جے پی کو رکاوٹ کرنے کے لیے منجلس کا یہاں پر بڑا رول ہے آپ ووٹ ڈال کر آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوکل مدوں پر ہی ووٹ پڑھنے چاہیے کہ نیشنل ایشوز جو بنے گئے ہیں اس پر ووٹ پڑھنے اب جو نیشنل ایشوز بنے گئے ہیں اس کو پڑھنے چاہیے جو وکاس کا کام ہے وہ وکاس ہونا چاہیے اور وکاس کے اوپر ہی ہم لوگ مدوں کو پکڑ کے چلنا ہیں ہم بی جے پی ماشاء اللہ اچھا چکرے انہوں اہم صرف ترقی ہوتی ہے ترقی ہے تعلیم ہے یہ اہم مدہ ہے اسی پہ کام ہونا چاہیے شاستری پورم کا موٹ اویسی برادرز کے ساتھ جاتا دکھ رہا ہے مگر جس کوکٹ پلی علاقے میں یوگی عدتنات نوشال روڈ شو کر کے اویسی کھیمے میں ہلچر پیدا کی تھی وہاں کے ووٹرز نے اس پار کس کے قسمت چمکانے کا فیصلہ کیا ہے کیا کوکٹ پلی میں یوگی کا جادو چلا یا پھر لوکل مدھے نیشنل پولیٹیکس پر آری پڑا یوپی کے سی ام نے یہاں پہ بہت بڑا گرانڈ روڈ شو کیا تھا تو اس کا ایمپیکٹ آپ کو لگتا ہے لوگوں کے مند میں ہوتا ہے جب اتنا بڑا نیتا یہاں پر آتا اور بڑے سار روڈ شو کرتا ہو سکتا کہ بڑے نیتا یوگی جی ہے جو سب سے بڑا ہے ہمیچہ آیا ہے آیا ہے آچکے ہیدراباد میں اس کے لئے توڑا بہت پراباد تو دکھانا پڑے گا آیدراباد میں تو یہ سب نیشنل لیڈر سے تو اب آیدراباد میں آکے ایتا بڑا ریلی نکالا ہے کہیں نہ کہیں تو توڑا بہت تو فرق رہتا ہے فرق پڑتا ہے اور سب لوگ کو توڑا بہت چھاتے بھی ہیں ان لوگ کو بڑا ریلی نکالا ہے اب ہیدراباد کے ان علاقوں کے ووٹرز کی سنیے جہاں کیندری گرہمنٹری آمیت شاہ اور بی جے پی کے رانشری و ادھیاکش جے پی نٹا نے موچہ سنبھالا تھا سوال ہے کیا بی جے پی کے دو کتاور نیتاؤں کی انٹری اور موڈی فیکٹر سے وہاں کے ووٹرز کے دماغ پر کوئی اثر پڑا یا نہیں اب دیری دیکھو جو اچھا کرا جو اچھے سے رہا چلتا بی جیت بھی گیر رہے ٹی آرس کو بھی گیر رہے سب کھو گیر رہے اس بار آساب کر رہے ہیں آئے تو موڈی ساپ بھی موڈی ساپ بھی آنا موڈی ساپ آنا مونسپاڈے کارپنش میں شار دم ملیش جیت جانا کچھ بھی نہیں کرتے اب بھی جیت آئے تو پھر چھے سال گوئی سایی ہوتے اب بھی موڈی جیت آئے تو تھوڑے چھنج ہوتے کیونکہ بہت تو ادھر بھی جی اے پی آتا بھلکا میں سوچ چھنٹا آپ کو لگ رہا ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے یہاں پر تو ٹی آرس تھا نا پہلے تھا کیونکہ بہت تو اس بار فیور تو اسی چل رہا ہے بھی جی بھی آتا یہاں بھی جی بھی آتا یہاں پکتا آتا یہاں بھی جی بھی آئے گا کیا فائدہ ہوگا بھی آنا پڑتا یہ پڑا چینج آنا پڑتا بھی جی بھی کا بھی تو فیلالتا نام بہت ہوا بھائی بس وہ اس کا جو کیا بولتے وہ جو اپنے جیسا کاریکرام کر رہے نا اس کے حساب سے ان کا نام بہت ہوا ہنڈڈ پرسنٹ بھی جی بھی فیفٹی پرسنٹ اوٹس مار رہے ہنڈڈ پرسنٹ ارہ ہندو ہے بھائی ہم ہندو کی طرف سے اوٹ دینا پڑتا ہے ہندو کی پارٹی ایک ہونا ہے بھائی کانگریس والے جا کے بہرحال گریٹر ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن کے ڈیڑھ سو وارٹ کے لیے بوٹ ڈالے جا چکے ہیں چنیتہ کے موڈ سے نتیجوں کا اندازہ کچھ حد تک لگایا جا سکتا ہے لوگوں کا موڈ موڈی اور بی جی پی کے فیور میں جاتا دیکھ رہا ہے اویسی برادرز کا قلہ خطرے میں اب ہیدر آباد میں کمل کھلے گا یا پتنگ کٹے گی یا ٹی آر ایس کی کار دوبارہ چلے گی یہ جاننے کے لیے سب کو چار دسمبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گی کسانوں کے سیکنڈ راؤنڈ کی باتچیت سے پہلے سرکار